تو آپ دیکھ رہے ہیں دس کا دنگل سوشان سنگھ راجبوت کے اس کی جانچ کرنے کے لیے سی بی آئی کی ٹیم ممبئی پہنچ چکی ہے سی بی آئی کی ٹیم میں پندرہ سدہ سے ہیں سی بی آئی نے جانچ کے لیے فول پروف پلاننگ کر لی ہے سی بی آئی کی ٹیم آج ہی سوشان سنگھ کے گھر جا کر پوری واردات کا ناٹکے روپان ترن کرے گی اس کے علاوہ گواہوں اور چشمدیدوں کے بیان بھی درج کرے گی سی بی آئی کی ٹیم میں ویژیانک بھی ہیں جو ویژیانک طریقے سے اس پورے معاملے کی سینٹیفک طریقے سے اس پورے معاملے کی جانچ کریں گے اب سوال یہ ہے کہ سی بی آئی کی آنے سے کیا ریا گینگ کی نیند اڑ گئی ہے اور سی بی آئی کی جانچ میں کتنے وی وی آئی پی کا پردہ فاش ہونے والا ہے اسی پر دس کا دنگل میں بڑی بیس لیکن سب سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھیں سوشانت کیس کی جانچ کے لیے سی بی آئی کی ٹیم جب ممبئی پہنچی تو میڈیا کی ٹیم نے انہیں گھیر لیا سی بی آئی ٹیم کا نیترت تو کر رہی اس پی نوپور پرسات پر میڈیا نے سوالوں کی بہچار کر دیا لیکن وہ چپ رہی سی بی آئی کی ٹیم ممبئی پہنچ چکے ہیں نوپور پرساتہ پہنچ چکی ہے ہم نے لگاتار جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس طرح سے اس انیسٹیکیشن کو آگے بڑھائیں گے سی بی آئی کا کس طرح اٹیک رہے گا حالانکہ سی بی آئی کی ٹیم پوری طرح سے چھپی سادیوال آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نکل گئی ہے فیلحال سوشان سنگھ ماملے میں کہ جو پوری انیسٹیکیشن اف سی بی آئی کے ہاتھوں ہیں اور ہر کسی کو امید ہے کہ اب جو سچ ہے وہ لوگوں کے سامنے جلد ہی آئے گا سی بی آئی کی ٹیم نے تو جواب نہیں دیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سی بی آئی کی آگے کیا پلاننگ ہے جس کے ذریعے وہ سوسان سنگھ راجبوت کیس کی سچائی باہر نکال کر لائے گی سی بی آئی کی ایسائی ٹی تین الگ الگ ٹیموں میں کام کرے گی سی بی آئی کی ایک ٹیم ممبئی پولیس سے ملی کیس ڈائیری فورنسک ریپورٹ اور اٹاپسی ریپورٹ کی جانچ کرے گی سی بی آئی کی دوسری ٹیم سی ایف ایس ایل یعنی فورنسک جانچ کے ایکسپرٹ کے ساتھ سوشاند کے فلیٹ میں جائے گی دوسری ٹیم سوشاند کے فلیٹ میں دوبارہ پورے سین کا ریکرییشن کرے گی سی بی آئی کی اس ٹیم میں فیزکس اور کمیسٹری کے چھے ویگیانک ہیں یہ ٹیم سوشاند سنگھ کے فانسی کے فندے پر لٹکنے کا ویگیانک ادھیان کرے گی سی بی آئی کی تیسری ٹیم اس کیس سے جڑے ہوئے لوگوں کے بیان لے گی تیسری ٹیم ان لوگوں سے بھی پوستاج کرے گی جو اس علاقے میں رہتے ہیں یا وہاں آتے جاتے رہتے ہیں سی بی آئی چودہ جون کی اس پورے علاقے کی سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ دیکھے گی دیکھیں فورنسک کا میرے حساب سے اس میں بہت بڑا بہت اہم رول ہے جو یہ پیٹھانی اور جو وہاں پہ تھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مارننگ میں جوس پیا تھا اور اس کا ناریل پانی پیا تھا اب اس کے پینے کے طورت بعد انہوں نے حاصل لے لی ان کے حساب سے تو پیٹ میں تو ہونا چاہیئے تھا اس کا تو رو ہونا چاہیئے تھا اس لئے کیا ریپورٹ پہ آیا ہے نہیں آیا کچھ انہوں نے ریپورٹ میں نہیں لکھایا دوسری بات کی جو جو نشان ان کے چہرے پہ ہیں مطلب ہندلہ کے علاوہ نشان اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے تیسری بات کی چھانبین کی جائے گی ان فورنسک کے ڈاکٹر سے کی ٹائم آف ڈیتھ کیوں نہیں ڈالا فورنسک اس میں پوسٹ وارٹم ریپورٹ میں سی بی آئی نے ریا چکرورتی سمیت تمام آروپیوں سے پوچھے جانے والے سوالوں کی ایک لشٹ بھی تیار کر لی ہے جن کے جواب الگ الگ ملنے پر آروپیوں کو آمنے سامنے بٹھا کر سوال جواب کیا جا سکے سی بی آئی کی ٹیم ڈی آر ڈی او کے سانتہ کروز میں موجود گیسٹ ہاؤس میں ٹھہری ہے بی ایم سی نے کوارنٹین میں چھوٹ دی ہے سی بی آئی کی ٹیم اگلے دس دنوں تک ممبئی میں رہ کر جانچ کر سکے گی اسی بیچ مہاراشتھ سرکار نے تائی کیا ہے کہ ممبئی پولیس اس ماملے کی سمانان تر جانچ نہیں کرے گی بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور چلے اسی پر دس کا دنگل میں بڑی بحیث کریں گا ہمارے ساتھ کچھ خاص پیمان جو چکے ہیں راج پونجی ہے سیو سینا سمرتک مانوی تنیجہ ہے موڈل اور ایکٹر ہیں انکیت نگم صاحب ہے سینئر ایڈوکیٹ ہیں ڈاکٹر نشا ہے سائیکولوجسٹ ہیں اے پی سنگھ جو کی فارمر سی بی آئی ڈیریکٹر ہیں سب سے پہلے میں مانوی تنیجہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا سی بی آئی جہاں چاہ سے سمال لے گی اور آج سے ہی تفتی شروع ہو جائے گی لیکن اس بیج جو مہش بھٹ اور ریا چکرکتی کا جو چیٹ سامنے آیا ہے لوگ کئی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا مہش بھٹ اکسانے کی کوسس کر رہے تھے کیا ریا کو اور میں نے جیسے پہلے بھی ڈیبیت میں بولا ہی نا کئی فلمی پولیٹکس اور جو بولویڈ نوائنگ ہے مافیا ہے وہ انولڈ ہے تو جیسے ابھی مہش بھٹ کا چیٹ سامنے آیا ہے تو ضرور ان کے بیچ میں کوئی بات ہوئی ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی جیسے بتایا ہے کہ دشا اور ششان کے بیچ میں کچھ باتیں ہوئی ہیں جو ریا نے آگے بتا دی ہیں تو ان میں سے یہ جیسے آپ کہہ رہے چیٹ سامنے آیا ہے تو one of the person is مہش بھٹ تو اس نے یہ ساری باتیں مہش بھٹ کو جیسے بتا دی تو وہاں سے یہ سارا کچھ لیک ہوا تو جیسے کہ پہلے بھی ہم نے جو انبیسٹیگیٹ کیا ہے کہ یہ سوسائیڈ نہیں یہ مرڈر ہے تو مہش بھٹ کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہو سکتا ہے اور ان کی انوالمنٹ ہو سکتی ہے آگے بھی ایک گینگ میں جو پورا شڑیانت رچ رہا ہے ان کی پلاننگ ہو سکتی ہے اس کے بیچھے جی ڈاکٹر نشا جو سپورٹ مل رہا ہے وہ مہش بھٹ کے تھروں ہو سکتا ہے چلے ڈاکٹر نشا بھی ہمارے ساتھ جڑیں گی منو جادو بھی اس وقت ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں بی جے پی کے پروکتہ ہیں منو جادو یہ بتائیے کہ ابھی بھی شیف سینا کو یہ لگ رہا ہے کہ ممبئی پولیس صحیح جانچ کر رہی تھی آپ نے دیکھا ہوگا سنجے راؤت کا بیان پھر اس کے بعد آپ نے شرط پاوار کا بھی بیان دیکھا ہوگا وہ کہہ رہے ٹھیک ہے چلیے سی بی آئی نے جانس نے لیا لیکن جانس تو صحیح چل رہی تھی بے وجہ اس میں بی جے پی نے راجنیتی کو گھسک لیا دیکھیں برگو سی سب سے پہلا بیش ہے تو یہ ہے کہ جو شیف سینا ہے شیف سینا نے کیا کیا ہے شیف سینا نے سنجے راؤت کو فرنٹ پہ لیا لیا ہے فرنٹ پہ اپنا کھڑا کر دیا ان کو بھی کیا کاران تھا کہ سنجے راؤت کو ان کو سنجے رہی تھی بھمی پلسٹک طریقے سے جانس نہیں کر رہی تھی تب ہی تو سروس چینیل نے کہا کہ سی بی آئی کی جانس ہوگی انیتا سروس چینیل نے کہتے کہ جانس سوچاروں کو اس سے وہی رہے گی اور مہاراض شرکار ہی جانس کو پرا کرے گی لیکن کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے بہت بڑی کوسپریسی ہے اور میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں وہ جمیداری کے ساتھ میں آپ دیکھیں گا سی بی آئی کی جانس ہو جانے دیئے دوک کا دوک پانی کا پانی نکل کے آئے گا اس کے پیچھے کتنے بڑے بڑے لوگ مہاراض شرکار کے بہت سارے نمائندے بھی ہو سکتا ہوں اس کے اندر تو ابھی یہ بڑے بڑے لوگ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وی وی آئی پی نیند اڑ گئی ان کی اس چیز لوگ سے پرتیوز بھائی نیند اڑ گئی ہے یہی لیے کے آگے پڑے تو وہ مہیم بنی اور اسی کا نتیجہ ہو کہ سی بی آئی کی جانس ہو رہی ہے لیکن دیکھیں بات پانی سنسا کی کہ میں سی بی آئی کی جانس ہوگی یا سرکار بھی مان کے اوپر تو بھی ان کوز کر کریں اب تروس سے نام لے میں کہہ دیا کہ سی بی آئی کی جانس ہوگی سی بی آئی کی جانس ہوگی سی بی آئی کی جانس ہوگی اس کے بات بود بھی مہاراض شرکار راج پون جی راج پون جی اب تو انتظار کیجئے سی بی آئی کی جانس کا اور اس کے بعد آنے والے نتیجوں کا ابھی بھی کچھ من میں کچھ رہ گیا ہے کیا بار بار کیوں کہا جا رہا ہے کی نا نا ممبئی پولیس تو بالکل صحیح تھی سامجھ جانس کر رہی تھی راج پون جی ہمارے مطر منو جی کہہ رہے تھے اور میں اس بات سے کیا کہوں لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سروچے نہلنے کے آدیش کا پالن کرنا چاہیے سبھی کو اور سروچے نہلنے جو آدیش دیا ہے سی بی آئی انکوئری کے لئے اس کے لئے نت مستق ہے اور اس کو سبھکار کرتے ہیں اور سروچے نہلنے اب تو دودھ کا دودھ بلکل صحیح بولا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو پھر سنجھے راوٹ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں سنجھے راوٹ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں راج پون جی کیوں کہہ رہے ہیں بار بار کہہ دیجئے نا اچھی بات ہے اچھی بات ہے سروچے نہلنے نے کہہ دیا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گئے سنجھے راوٹ جی کے بیان کو توڑ ورود کے بار بار ہر بیان کو چھوٹا بیان دیتے ہیں لیکن اس پہ ایسے بنا دیا جاتا ہے سشانت مانسیق روپ سے سشانت مانسیق روپ سے بیمار تھا یہ چھوٹا بیان ہے سشانت کے پتا نے دو شادیاں کی تھی یہ چھوٹا بیان ہے یہ سب سوشل میڈیا ہے یہ سب سوشل میڈیا جو جاری ہو رہے ہیں مطلب وہ کہتے کچھ ہے اور میڈیا دکھاتا کچھ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مطلب سنجھے راوٹ صاحب تو کچھ کہتے ہی نہیں انہوں نے سشانت کے پریوار والوں پر کوئی آروپ لگا ہی نہیں سوشل میڈیا پر بہت کچھ آ رہا ہے سوشل میڈیا پر بہت کچھ آ رہا ہے لیکن ہمیں نہیں لینا بکاز اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے سوشل میڈیا پر بہت کچھ آ رہے ہیں مانوی راجپن جی کے بات پر یاد کرنا چاہ رہے ہیں مانوی میں یہ کہہ رہی ہوں یہ سب کو میں کہہ رہی ہوں یہ سب کو پتہ کی آروپ لگا اور یہ بار بار کہتے جا رہے ہیں کہ آروپ نہیں لگا رہے آپ کیسے بول سکتے ہیں انہوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے وہ پولیس پر ایک فائر بھی نہیں کروائیں گے وہ یہ بھی نہیں کریں گے کہ کچھ انویسٹیگیشن ہوئے جب وہ دپریشن میں تھے نہیں انہوں نے اپنا بیٹا کھویا وہ ایسی چھوڑ دیں وہ ہار ہار کے تھک گئے وہ ممبئی پولس کو اپروچ کر کے تھک گئے کہ آپ فائر کرو فائر کرو انہوں نے کوئی بھی فائر نہیں کری بس ایک ہی لائن ہے ممبئی پولس کو بولنے کے لئے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے آپ بتائیں اب دو مہینے سے انویسٹیگیشن کر رہے تھے اور جو اچھی مجلم ہوں گے وہ سراکھوں کے پیچھے ہوں گے اب آپ کی نہیں چلے گی بولیے 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 راجبون جی جواب دیجئے مانوی جی میں یہی کہہ رہا تھا ہم بھی یہی چاہتے ہیں درود کا درود پانی کا پانی ہو کیونکہ اتنا زیادہ راجنیتی ہو گئی ہے اور آپ سمجھے اس بات کو یہ بی جی پی کیا چاہ رہی ہے یہ کیا چاہ رہی ہے سب کو پکا ہے سب پوری دیش جانتا پوری دنیا جانتی ہے یہ کیا چاہ رہے ہیں دیجئے بھی کیا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہ کیا چاہ رہے ہیں میرے کوئی طرح فعلو گا بالا شاہد جی اگر زندہ ہوتے نا نہیں میرے بات سنویے موری سے میرے فعلو ہے بالا شاہد جی اگر زندہ ہوتے نا وہ اس زندگی کو پرداشت نہیں کر پاتے نہیں میرے بات سنویے انہوں نے یہ پارٹی شیف سیرا پارٹی لوگ سپورٹ کے لئے بنائی تھی لوگ کو ہل پٹنے کے لئے بنائی تھی نا بھی دوتکاننے کے لئے لیکن آج کی گیٹ پہ اپنی پولیٹک سر رہے ہیں اور اس کی مجھ سے بالا خائد جی کا نا بھی خراب ہو رہا ہے اس چیز کا جواب دیجئے مجھے اس چیز کا جواب دیجئے خراب خرا جا رہا ہے پرک ہے مانوی جی خراب ہو نہیں رہا خرا جا رہا ہے یہ جو پارٹی پڑی راج پون جی یہ بولی ہے آپ جی دیکھیں سشان کا پریوار کیا چاہ رہا ہے سشان کے فرنس اور دیش والے کیا چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بی جے پی کیا چاہ رہی ہے عجیب سی بات ہے راج پون جی سشان کا پریوار کیا چاہ رہا ہے آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے آپ کو اس پر راجیتی لانی ہے بہار میں 80 لاکھ لوگ پڑیت ہیں بار سے وہ وہاں کچھ نہیں ہو رہا وہاں کو یو جنا نہیں ہے آپ کہے دو مہینے دو مہینے سے ممبائی پولیس نے کیا کیا اس کا جسٹفکیشن دے دیجے دو مہینے سے ممبائی پولیس نے کچھ نہیں کیا دو مہینے سے تک کے کے تکک کرنے تک تک کرنے میں اگر آپ کیسے ہو سکتے ہیں میں نکیت نکم جی میں آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے میں اے پی سنگھ جی آپ سے سمجھنا چاہوں گا سی بی آئی کے لیے اب یہ کتنی بڑی چنوٹی ہے ساٹھ دن کے بعد اب اس کیس کو پھر سے کھنگالنا ہے اور بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں اس میں اے پی سنگھ جی سی بی آئی سوشل میڈیا سے نہیں جائے گی سی بی آئی فیکس ان سرکنسٹانسز اس میں آج ہی بات ہوئے گی کہ سی بی آئی جا کے پوسٹ موٹم ریپورٹ کو چیک کرے گی اس لیے ایک فورنسک ایک پرس کی ٹیم بنے گی جو نورملی ہم لوگ آل انڈیا انسٹیوٹ آب میڈیکل سائنسز سے جو سینیا مورد فورنسک دوکٹر ہیں وہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ٹیم آتی ہے اور وہ پورے انکویسٹ ریپورٹ اور پوسٹ موٹم ریپورٹ کو چیک کریں گے ویڈیو گرافی بھی ہوئے گی باڈی کی اس سمیح تو اس کو دیکھا جائے گا اور پھر وہ ایک نسکرپ پر پہنچیں گے کہ یہ سوئس سائیڈ تھا یا اس میں کوئی اور مطلب ہومیسائیڈ ہو سکتا ہے یا سوئسائیڈ ہے پہلے تو یہ بات کلیئر کی جائے گی پھر وہ سپورٹ پر جائیں گے دیکھیں گے کہ ہینگنگ آنٹی موٹم ہے پوسٹ موٹم ہے کہ کیسے ہوا وہ تو آپ نے بتایا کہ ٹیم آرڈی کر رہی ہے اور پھر وہ جو بھی ایویڈنس بومبی پولیس اس نے کلے کرا ہے تو اس کو پھر دیکھیں گے یہ آپ بات صحیح بول رہے ہیں کہ دو مہنے کے بعد جب آپ کرائیم سین پر جاتے ہیں یا آپ پوسٹ موٹم کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیڈنس نہیں ہے آپ کا سیکنڈ ہینڈ ایکسپیڈنس ہو گیا کیونکہ آپ بومبے پولیس ہیں آپ اس ہی کو چیک کر رہے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں یہ کسی بھی جانسٹین کے لئے بہت ٹف تاسک آپ نے بہت صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ فرسٹ ہینڈ نہیں ہے اب آپ دوبارہ سے جا کر جاج کر رہے ہیں اور وہ بھی ساٹھ دن کے بعد میں انکیت نگم جی ریکی جو آج لگاتارہ بیان دیکھ رہے ہوں گے وکاس سنگھ جو سوشاند سنگھ کے پتا کے وکیل ہیں انہوں نے پوسٹ مارٹم ریپورٹ پر سوال کھڑے کی ہیں انہوں نے کہا ایک تو ٹائم آف ڈیتھ اس میں نے یہ ڈیٹیل نہیں ہے سوشاند نے جوس بھی آتا جو سدارت پٹھانیا اور گھر کے سٹاف نے کہا تھا جو اس وقت موجود تھے اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سوشاند کی موت دس گھنٹے پہلے ہو گئی ہو اگر دس گھنٹے پہلے سوشاند کی موت ہو گئی تھی یعنی یہ تمام لوگ جھوٹ بول رہے ہو گئے جی دیکھئے پہلے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں کچھ چند سبتوں کا اپیوگ کیا ہے جیسا credibility of investigation مطلب جو جارج ہوتا ہے جارج ہوتا ہے کی بشوہ سارتا بشوہ سکتا ایک بات دوسری public confidence مطلب لوگوں کا اس انویس جارج کے بشوہ سکتا ہے ابھی مومبائی پولیس اس ماملے میں انکویس کر رہی تھی پچھنے پچھپن ساٹھ دنوں سے اور انکویس کے آگے جانی کو تیار نہیں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ مومبائی پولیس جارج نہیں کر رہی ہے مومبائی پولیس کا ہے وہ invest inquiry کر رہی ہے وہ کھوج رہی ہے لیکن وہ جو جارج جو ایکشٹ ہوتی ہے لو میں جو ہوتی ہے وہ ایف آئر درد ہونے کے بعد ہوتی ہے تو مومبائی پولیس اس سٹیج تک پہنچی ہی نہیں اور اس وجہ سے مومبائی اس سٹیج تک پہنچی ہی نہیں تو مومبائی پولیس یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جارج جو کر رہے وہ صحیح ہے کیونکہ مومبائی پولیس نے اب تک ایف آئر ہی درد نہیں کیا اور یہ بھی نہیں دیکھا یہ ایک بات جب ابھی سٹیج ہے انہیں ماملے کو جارج کرنے والی تو سی بی اے کے سامنے کچھ پرشن ہے انہیں پورا crime of scene جو ہے وہ ریکنسٹرٹ کرنا پڑے گا وہاں جا کے واپس دیکھنا پڑے گا کہ یہ گھٹنا کیسے گھٹی ہوگی انہیں بسرہ examination report لینا پڑے گا انہیں postmortem report کا پھر سے انہیں جو ہے study کرنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس postmortem report پہ جو مومے میں ہوا ہے اس کیا کھامیاں ہے اس میں کیا کیجئے ہے جو mention نہیں کی جو کرنا ضروری تھا جیسے time of death ہو گیا یا پھر stomach content کیا بھی میں آپ پہتا ہوں normally میں نے postmortem reports دیکھتے ہیں case of poisoning ہو یا پھر case of کچھ بھی کھانا ہو تو وہ stomach content reflect ہوتا ہے postmortem report میں اور مجھے مجھے لگتا جہاں تک مجھے جانکاری ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ شاید یہ ساری چیزیں بہت basic ہوتی ہے postmortem report میں بہت basic چیزیں ہیں بہت basic ہوتی ہے کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے کہ بھئی اس آدمی کے پیٹ میں کیا تھا اور وہ مرتیو کا سمائے کیا ہے اس سے بھی وہ پتا چل سکتا ہے بھئی اس کی مرتیو کب ہوئی ہو تو یہ سب جو چیزیں ہیں اور دیکھیں سوشان تنگ ایک معمولی انسان نہیں تھے وہ ایک بولیوڈ ایکٹر تھے جانے مانے ایک ڈیکٹی تھے تو اس کیس میں لاپروہی جس طرح سے مومبائی پولیس نے ہوئی ہے وہ اپکشت نہیں تھی میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی اور اس کے لاپروہی انہوں نے کرنی چاہیے دیکھیں دیش کا دھیان اس کیس پر لگا ہوا ہے مومبائی پولیس کی یہ جمعے داری تھی کہ یہ انویسٹیکیشن جو وہ کر رہے ہیں یا انکوائری کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے کرے اس وجہ سے کیا ہوا سروچ نیالے میں ایک پرشن کو اٹھا مومبائی پولیس جو جاج کر رہی ہے وہ ایفائیر تک لے کے نہیں جا رہی ہے پتہ میں ایفائیر ہو چکی ہے اور پولیس پیار نے چلے میں ڈاکٹر نشا کو لارا ہوں اس بحث میں ڈاکٹر نشا اب ڈاکٹروں سے بھی پوچھتا چھو گی کہ آخر سوشاند کو کونسی دوا دی جا رہی تھی کیونکہ گھر والے اور سوشاند کے جو رشتدار ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں آج تک جانکاری نے ملی کہ سوشاند ڈپریشن میں تھے یا اس طرح کی کوئی ان کو لکشن تھے اور اس کے لئے ان کو دوا دی جا رہی تھی یہ ساری جانکاری صرف ریا کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں تو سہید وہ ڈاکٹر سے پوچھتا چھو میں وہ دوا بھی سامنے آئے گی جس کو کئی بار لوگوں نے پوچھا کہ کونسی دوا تھی کوئی نہیں بتا پائے گی دوا کیا تھی دیکھیں ایسا ٹریٹمنٹ کے داران ہوتا ہے سائکیٹرک اور سائکولوجیکل ٹریٹمنٹ کے داران آپ پیشنٹ کی مرضی کے بینہ کسی اور پارٹی کو انفرمیشن نہیں دے سکتے جو کی سائکولوجیکلی میں آپ کو بتا رہی ہوں سو اس چیز کو آپ یہ ایشو نہیں بنا سکتے مجھے لگ رہا ہے سی وی آئی جانچ کر رہی ہے اور جو فیکٹ ہیں وہ سامنے آئے گے چکہ آپ بہت لمبے سمیہ سے آپ کئی مریضوں کو دیکھ رہے ہیں اسپیشل سے آپ جڑی ہوئی ہیں کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا پیشنٹ دیکھا ہے جو آپ کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو اس کی جانکاری نہیں ہو میری وائف کو اس کی جانکاری نہیں ہو بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ لیکن میری گرل فرینڈ کو اس کی جانکاری ہو میرے گھر میں رہنے والے پارٹنر کو اس کی جانکاری ہو لیکن میرے ماں باپ اور گھر والوں کو نہیں ہونی چاہیے ایسا کوئی چیز دیکھیں جس کے ساتھ آپ confident میں ہوتے ہوں تو definitely میں جیسے کی couple counseling کرتی ہوں relationship expert ہوں تو بہت سارے cases ہیں جس میں couples اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتاتے ہیں اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتے ہیں کہ وہ counseling لے رہے ہیں اور especially اگر آپ سشان کی case میں دیکھیں تو وہ ایک public figure تھا اور public figure بہت دیپکا قادوکن کی طرح بہت تھارے لوگوں میں ہمت نہیں ہوتی جو publicly آ کر اپنی illness کو accept کریں i think so یہ کسی بھی person کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنی personal life پہ exposed کر اگر ششان کسی بھی ایسے psychological illness سے گزر رہے تھے تو ایک person کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں اگر یہ public کبھی آتا بھی تو شاید ان کے قریے پہ بہت زیادہ ڈاکٹر نشا ڈاکٹر نشا میں نے میں نے ایک جگہ دیکھا اور پڑھا اس میں ریا یہ کہہ رہی جب گھر چھوڑ کر جاری تو ریا نے یہ کہا کہ میں بھی ڈپریس ہو چکی تھی مجھے بھی ڈپریس ہو چکی تھی مجھے بھی کئی بار panic attack آتے تھے تو وہ دواء وہ علاج صرف سوشان کے لیے اگر آپ ڈپریس ہے تو اپنا آج آتے ہیں اور اگر آپ کسی سائکیٹرک پیشن کے ساتھ رہ رہے ہیں تو نورمل ہے آپ کا سٹریس فل ہونا یہ بہت بیسک نورم دیکھئے ایک سائکیٹرک عللیس الگ چیز ہے اور ایک نورمل سٹریس لیول ہونا اور لو ہونا وہ ایک الگ بیماری ہے دیکھئے نورمل ہر انسان میں آپ یا دنیا کو 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 مانوی مانوی یہ بتائیے کہ اگر مان لیجے کہ آپ کے آس پاس ہے آپ کا کوئی قریبی یا کوئی دوست آپ کو پتا ہے کہ وہ بیمار ہے آپ اسے بیچ حالت میں چھوڑ کے چلے جائیے گا نمبر بلوک کر لیجے گا دیکھیں پہلی بات تو میرے کو پتا ہوگا کہ میرا کوئی بیمار ہے بیلیبل نہیں تو گھر والے سپورٹ کر دیں لیکن یہ ششانت کا case ہے یہ دپریشن کہہ رہے جو مجھے پتا ہے دپریشن میں آپ ایک دپریشن میں دیکھ جاتا ہے سامنے کہ آپ دپریشن میں دپریشن اور ہائیپر تینشن میں فرق ہے ہوسکتا ہے ششانت ہائیپر تینشن کے مریض ہوں دپریشن کی نہیں لیکن بکر دپریشن میں آپ ایک نہیں کر سکتے آپ ایک مجھے مجھے ہر بندے کو اتنا تو بتائیں کہ دپریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ اپ ایک روم میں بند کر لیتے ہوں اپنے آپ ایک 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 چہرہ نہیں بنا سکتے آپ سکتے آپ ایک الگ ورڈ میں پہنچ جاتے آپ ہر وقت دپریشن ہی بول گتے ہو دپریشن میں کام کیسے کر سکتا کوئی آپ اگر موڈ بھی کام رہ سکتے ہو دپریشن اور ٹنشن پہ پہلے یہ چیز کر دیجے کہ دپریشن اور آپ کیسے کہ سکتے دپریشن میں دپریشن پہ دپریشن پہ دپریشن دپریشن پہ دپریشن پہ دپریشن پہ دپریشن کے سیدھا بول دو گے کہ دپریشن میں ایسا نہیں ہوتا ہم بائی پولر بائی پولر بی اگر وہ جیسے ہائیپر ٹنشن ہے نیچے ہو رہا رہا کہ تو فٹیج دیکھے اس کی سوشانت ڈپریشن میں پہ سوشانت دیپریشن میں ہاتھ سے والے دن کے پہلے تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ سوشانت ڈپریشن میں یہاں تک کی خبر بھی سامنے نہیں آئی ورنہ بولی وڈ کی کوئی بھی خبر کوئی بھی سیلیبریٹی کی خبر چھپتی نہیں ہے آپ بہتر جانتی ہیں کہیں نہ کہیں وہ خبر آجاتی ہے سوشانت کے بارے میں ایسی ریپورٹ جو چیزیں بیسک چیزیں گائب ہیں جس کا ذکر یہاں پر سی بی آئی کی پور ڈیریکٹر ریپی سنگھ بھی کہا ہے یہاں پر انکیت نکم نے بھی کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں بیسک چیزیں ہونی چاہیے اب سی بی آئی کیلئے بہت بڑی چنوٹی کیونکہ ان سب کڑیوں کو واپس پھر سے جوڑنا اور سچ کی طرف آگے بڑھنا بہت چھوڑا زبر جل لٹ رہے ہیں تو دس کا دنگل میں بحث ہو رہی ہے کہ سی بی آئی بولی ووڈ کا کوئی ایکٹر جس کی سندھی حسپ ستی میں موت ہو گئی ہو اور اس کو لے کر کوئی سرکار اور پولٹیکل پارٹی نہیں چاہتی کہ اس کی بی آئی جانچ ہو چھلائی ہو گئی تو اگر اس طرح کے لوگ سندھ پرسیسیوں میں ان کی موت ہو رہی ہے اور اس میں اس طرح کی باتپا نہیں کر لی ہے پورے سمال کی آوام کی آواز کی اور دوسرا سنجھے راؤ تو کیا کر رہی رہے ہیں ان کے پتا اور پتر کے سماندھوں کا خمال رہے سرکار میں آئے گورنمنٹ اس کو چلانی نہیں آتی ہے اور ان کی سرکار نسی پی کے سارے کونگریس کے سارے ستر رہی ہے جو بار بار ستی سے کرتے ہیں اس پیم کو بچانے کے لیے اس گیم کو بتانے کے لیے ایسا کر رہے ملو جاد آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ اس میں صرف بولی وڈ کا گینگ نہیں بلکہ اس کے پیچھے پولٹیکل تار بھی کنیکٹڈ ہے راجبن جی کیا اس پولٹیکل تار کو بچانے کی کوشش چل رہی تھی کیا راجبن ہمارے مطر جو بول رہے ہیں میں منو جی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ راجبن تھی چھوڑی دیکھ سی بے آ چکی ہے اس کا سوا دل سے مہارا شکریہ اور ہم یہ چاہتے ہیں لیکن من سے سوا پیہار سارے 80 لاکھ لوگ کوئی دھی نہیں دی رہے وہ ٹھیک ہے جان چل رہی تھی جان چل رہی کسی پریوار کا بیٹا مر گیا ہے اور پریوار کو لگ رہا ہے کہ اس کی موت نہیں ہٹی ہوئی ہے وہ کیسے شان بیٹھے گا ساٹھ دن کے بعد بھی بتا دیجے مجھے جان چل رہی تھی انکیت نکم کچھ ریاکٹ کرنا چاہتے پھر اپنے جان دو مہینے یہ جان کری ہے اگر ہم دیکھیں گے مومبئی پولیس کر رہی تھی انکویس انکویری اس نے کیا انکویری جاری اس میں بولیوڈ کی کچھ ڈائریکٹر سنجے لیلا بھنسالی وغیرے جسے لوگوں کو ان کے جو کونٹریکٹ سوچان سنگ راکھ کے ساتھ کونٹریکٹ کی کافی زیادی جاری تھے اور انکویس کیا جاری تھا تو ہمیں یہ پتہ کہتا ہے کہ ان کا نیپوٹیزم اور جانے کو ہی چیار نہیں تھے اور اس کی سکتا ہے کہ ان کی نیپوٹیزم اور ڈیپریشن اور اس کے باہر نہ جائے اور اس کو نیپوٹیزم ڈیپریشن کے آگے لے جا کر کہ یہ غلط ہے کیونکہ اگر فیبرواری میں سشان کے گھر والوں نے تقرار دی تھی ممبئی پولیس کو سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے جب سشان کی مردیو ہوئی تو اس کے باہر اس کمپلین کا کمپلین کیوں نہیں لیا گیا اس کمپلین کو لوجی کیوں نہیں لے گیا یہ ستارے بہت سوال ہیں سامنے کھڑے ہوتے اور اسی وجہ سے سروچ نائیلے نے بھی انیس دیتے سوئے اپنے وشش ادھکار کا اپیو کرتے ہوئے سروچ نائیلے کہا کہ کوئی بھی جارج ہوتی ہے وہ جارج وشواص ہونا چاہیے اور لوگوں کا وشواص کسی جارج ایجنسی سے نہ اٹھے کیونکہ اس ماملے میں بہت ساری چیزیں ہے بہت سارے ترک کیے جارہے ہیں اس وجہ سے ہم ہمارے وشش تتیکاروں کا اپیو کرتے ہوئے یہ سارا جو معاملہ ہے وہ cbi کو دے رہے یہ اپی سنگھی اپی سنگھی جارہ بتائیے ابھی جو وات سیپ چیٹ جو سامنے آیا ہے کیونکہ یہ دیکھ اس کیس میں کئی سارے کردار ہیں مہش بھٹ بھی اس کیس میں کہیں نہ کہیں ایک کردار طور پر کہتے ہیں کہ دونوں کے رشتے کے بارے میں مہش بھٹ کو بہت کچھ پتا تھا اور جو لیٹیس شیٹ سامنے آئے جس میں رہے پیچھے مڑ کر بد دیکھ رہے بہت شکریہ تو کیا ان سے بھی اس معاملے میں پوچھ تاج کر سکتی ہے کیا آپ اس کے بارے میں دونوں کے رشتوں کے بارے میں کیونکہ دپریشن کی بات صرف ریا کہہ رہی تھی اور کوئی نہیں کہہ رہا تھا ان سے بھی پوچھ سکتی سکتے ہیں فون ریکار یہ سب سی بی آئی چیک کرے گی اور پھر فیکس میں آئی گی یہ سنسٹیشنل ٹائپ باتیں کوئی مطلب نہیں وہ فیکس پر جائیں گے اور پھر مین چیز اس میں ہے کی یہ سوئر سائٹ تھا یا یہ کوئی اور چیز جیدی یہ سوئر سائٹ ہے کیونکہ اس کے ساملی بھی بول رہے کہ یہ سوئر سائٹ ہی تھا تو پھر بات آتی کہ اس پر پریشر کسی نے ڈالا کی سوئر سائٹ کر گیا کیا سکر 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 سائٹ تو اس پر سی بی آئی گہرائی سے جائے آپ نے تو بہت سارے کیسز دیکھے ہیں کیا کہیں آپ اس کی بہن تک نے نہیں دیکھا کہ سوشانت لٹکا ہوا تھا جب بہن پہنچ تو سوشانت نیچے لٹا ہوا تھا مطلب اس کی باڈی کو نیچے لٹا دیا گیا تھا آپ نے کوئی موٹم ریپورٹ دیکھا ہے اور اس کے بات بول رہے ہیں یہ میری جان تار یہ سب پوائنٹ کو دیکھے گی اور جو بھی آج پوڑی سن بیرس کیشن میں کھوٹی بیرس سے رہے گی اور پھر کھوش کرے گی پی ایم پوٹ جو بھی ڈاکٹر پی ایم کر رہا تھا اسے بھی تائم تھی آپ نے کیوں نہیں یہ ریپورٹ ٹھیک سے لکھی یہ ساری پوائنٹ انویسٹیگیشن میں آئیں گی تو ایسی بات نہیں کہ جو بھی پوست موٹم ریپورٹ ہے اس کو ایک ایک الگ ٹیم آئی گی پوست موٹم ریپورٹ کی جان کرے گی تو آپ اس بات کو مانیں گے کہ سر کیا آپ اس بات کو مانیں گے کہ اس معاملے میں یا تو لا پرواہی ہوئی یا جان بوچ کر کے کچھ چیزوں کو مسنگ کیا گیا دونوں چیزے ہو سکتی ہیں یا تو بھول چک سے ہو گئی ہو یا پھر جان مچ کر اٹھائے گیا دیکھ ابھی اس میں کوئی کمنٹ نہیں کر ہوں کی جو سرپ ریا کے سامنے یا کسی ایک کے سامنے ہی ڈپریس دکھتا ہو دنیا کے سامنے کہیں سی کوئی ڈپریس کا لکشن نہیں لیکن ایک کے سامنے ہی اس کو سارے لکشن دکھانے ہوتے ایسا کوئی دیکھا ہے بائی پولر کی کی ایسا ہوتا بائی کی 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 مطلب کسی خاص انڈیویج کے سامنے ہی دیکھے گا کیا ڈپریس سرپ ریا کو دیکھے گا اور کسی کو نہیں دیکھے بائی 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 پسنیلیٹی اگر آپ دیکھا جائے ایک می آپ کا روح جو یہ مانتا ہے میں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات لیکن میرا جو سوال ہے کی کی صرف ایک ہی کے سامنے نظر آئے گی کیا صرف ریا کے سامنے سوشان کی پسنیلیٹی آتی تھی کیا باقی اس کے ساتھ کئی لوگ تھے اس کے آس پسنیلیٹ 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 اسے عباری بہت و Gas Be megap وہ دیکھرائی ہیں اسے دیکھر اپنے 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 پراشتو لوگ ہے اس کا لڑک رہنے آئے ہیں اور دوسرا اے پاس سے ہے اس کا لڑک رہی رہی ہے کیوں کی بات کہ کیوانا ہے اس نے ہمارے کی لان پڑھا ہے آپ ملک ملک یہاںii کبھی پیسی کا مادر کر رہا ہے میں بہئی کر آئی پلیکی تمہاری گونے ہی دنیا ملک ملک بہت behinder اصلاحidade اللہ لسکتہ ہمارے ایسی نہیںолی acho۔ یہ بات ہے۔ یہ بات ہے وقت غلق ہے بات کرتے ہیں پیش کہیا ایک ٹھکارکٹرین نے دیکھ�� ہے سوال شوڑ بات ہیں خود دیکھ رسول دیکھ رسول ہی خانب پرہ پیڑ دیکھ ہیں ایک فردہ صدی اللہ علاوہ Гдеسی ہراں یا دیکھ رسول شہن کو ہے کیا وہ پیڑ دیکھت اللہ فرد ہے؟ آپ کوuh teaches nasılôال کرتے ہیں、 کئی دیکھенной پہر میں کھانی چلہ، انہوں نے پروڑ بات دیکھ رسول چلہ لیویے ایسے ہو سکتے ہیں بائیپولر بول رہی ہوں ہو سکتے ہیں ایسے ہو سکتے ہیں آپ ہو سکتے ہیں آپ کی طرف بائیپولروں کو نمائن پڈ کر ہیں مجھوم کر رہی ہے وہ دکھر سے پڑھ کریں گے سکتے ہیں اور اس کا جدرہ فرنگ دار ہیں ایسے ہو رہی ہے کہ آپ کو پڑھ پڑھ رہے ہیں راج پون جی بھی اس پر کچھ ریکٹ کرنا چاہ رہے تھے راج پون جی راج پون جی جلدی سے ریکٹ کیجئے کافی دیر سے آپ اگلی کڑے ہوگی گئے تھے جلدی بتائیے مانوی جی ایک منہ آرام سے سن لیجیے دیکھئے میں ان کے منو چک سک ہیں ان کو تھوڑا اس وشے میں زیادہ جانکاری تھی آپ اپنے حساب سے سوچ رہی ہیں اپنی فیلنگ سے حساب سے سوچ رہی ہیں لیکن ٹھیک ہے وہ آپ کی بات کی صحیح ہو سکتی ہے میرے مانو سے پوچھ رہے ہیں جو ایک پیشن کا جواب دیں گے میرے میں نہیں سنوں گی آج ایک پیشن کا جواب میں نہیں سنوں گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف لیا کو پتا ہے جتنے نوکر ہیں ورکرز ہیں شفاف کسی کو نہیں پتا یہ بھی مال مانگنا کہ دپریشن ہے دھر میں عٹی بہت لوگ موجود ہے کس کو سپورٹarma رام نریش مبالی کی جو بولیوڈ گیا ہے اس کا سپورٹ کر رہے اس کا نام بتاو وہ دپریشن میں نہیں ہے دنیا پاگل ہے جنتا پاگل ہے تم پاگل ہو جنتا پاگل ہے کیا آپ کی پاگل کر رکھو ہے وہ بچاروں آپ نفیرے کو ہے رہاں بہت دو ترے دپریشن ہے ایسے بہت سکتے ہو ہر کوئی چاہتا ہے ان کو کیاہیں ملے ہر کوئی چاہتا ہے ان کو کیاہیں ملے لیکن آپ سنیا جو ان کے کوئی ایکٹر ملے لیکن پاگل ہے آپ کی پاگل ہے آپ نے کہا وہ دپریشن میں ہے یہ پرسکرن دکھائیں وہ نے پوچھا آپ سے کیا داریا دے دیتی ہے آپ پاگل بنا رہے ہیں سارے جنتا پاگل بن دی جائے وہ ہم پاگل بنا رہے ہیں آپ کی پیدگئی ہے اور آج جو ہمیں مقام پہ پہ پہتے ہیں وہ صرف میڈیا پہ پہتے ہیں اور اس میں میڈیو خان کا بہت بہت حد ہے جو ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں آپ کی فلیس قدر کرتا ہوں آپ کی فلیس قدر کرتا ہوں ان کو اپنی بات کمپلیٹ کر لی دیجئے راکپون جی بولیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں بولیے جلدی سے مقام پہ پڑا ہے 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 بہت 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 ڈی سیدئے مقام پہ پڑا ہے مقام پہ پڑا ہے تین چاہ چیزیں مقام پہ پڑا ہے موسیقی 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 موسیقی